پتہ چل گئے کہ یورپ اور امریکہ کھوکے لیں ان کی پاور نہیں ہے ان کا سسٹم بیک ہے یوکرین کی بار کے بارے میں ایرابی ریزیزن قناب نے کیا کہا کہ یہ شفٹ آف پاور پور فاسٹیل کے مظلوم ثابت قدم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں وقت ملے موقع ملے غیر ملے واللہ بخدا ایک دن بھی گھر میں رہنا حرار سمجھتے ہیں اما بعد وقت قال الحکیم کی کتاب المتین ووسطق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم من فیعت ان قلیلت ان غلبت فیعت ان کتیرت ان بیدن اللہ واللہو ماس شابرین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت بہت کام ہے تقریبا نظام ہونے والی ہے تو میں بہت ہی مقصر گفت کو کروں گا چند چیزوں کو بیان کروں گا اور بہت زیادہ مفید گفت کو ہو چکی ہیں آغاز سخن میں میں مجلس فیعت مسلمین علیہ السلام بات کے سیٹ اپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انہوں نے بے تین پروگرام کے نقاط کیا ہے اور پھر جو بزرگان شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں جمہوری سلامی ایران کے صفیر محترم جناب آئے امیری مقدم اور باقی جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف لائی جو ہیں یہ چلے گئے سب کی خدم میں سلام عرض کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بہت عام ہے میں جب سے نقلاب اسلامی ایران آیا ہے اور ہمارے دوست جو جانتے ہیں امام خمینی قدس سے رکھو تو ہم دنیا کو ان کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے ہاں سب سے بڑا شیطان ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ اسرائیل ایک کینسر کا ٹیومر ہے تو یہ کینسر کا ٹیومر ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے اسے جڑ سے کھیڑ کے پھینک دینا چاہیے تو جڑ سے کھیڑ کے پھینک دینا چاہیے رابر عزیز انقلاب عزت آغا حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شفٹ آف پاور کے دور سے گزر رہی ہے اور اور ایک تاریخی موڑ میں ہے اس سے آگے گزرے گی تو آسانی آنگی لیکن یہ انتہائی پہچیدہ قسم کا مرحلہ جس میں دنیا داخل ہے یوکرائین کی جنگ انہوں نے فرمایا جس طرح سے خود یورپین نے کہا اندری کی سنجر نے کہا ان کے بڑے بڑے رائٹرز نے کہا انٹیلیکشن نے کہا کہ کرونا کی بیماری نے شفٹ آف پاور کو تیز کر دی ہے دنیا یونی پولر ورڈ سے ملٹی پولر ورڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے پاور مووین کنڈیشن میں ہے اس نے نئے سرے سے ری سائز ہونا ہے ری شیپ ہونا ہے لہٰذا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں اور امریکہ اور سب سے بڑے شیطان نے جو بھی اس کے تک اندر اس نے شروع کیا ہوا ہے وہ اس شفٹ آف پاور کے پراسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روکنے کے لیے ہے شام میں اگر نوے ملکوں کے دشت کر دیا ہے تو اسی لیے آئے لبنان پر حملہ ہوا ہے اسی لیے ہوا عراق پر حملہ ہوا دائش علاقی اسی لیے لائے گی یمن میں اسی لیے تاکہ اس علاقے سے جو ریجسٹنس ہے مقاومت ہے اس کو توڑ دیا جائے گریٹر اسرائیل بھی بن جائے اور یہ جو شفٹ آف پاور کا پراسس ہے ریجسٹنس کا بلاک اور ان کے ساتھی امریکہ سب سے بڑے شیطان اور عالمی سیونیز اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں گریٹر اسرائیل پہلا ان کا منصوبہ تھا اگر گریٹر اسرائیل بن جاتا یعنی جان اسلام کی یہ مجودہ صورتحال نہ ہوتی ممالک کی وہ ریجسٹنس نے روک دیا مقاومت نے روک دیا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہوا تو ڈیل اف سنچری آگئی ڈیل اف سنچری کے جنے اسرائیل کو ایکسپینڈ کیا جائے بڑا کیا جائے پیسے دے کے زمینیں لے لی جائیں اور فلسطینیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دی جائے جو تھوڑے بہت بچے ہوئے وہاں پر ڈیل اف سنچری بھی ناکام ہوگی پھر آگیا ابراہم اکارڈ اب اسرائیل کے ساتھ نیرمیلیزیشن کی جائے اسرائیل کو اس عالمی اسیونیزم کو اس سرطان کو اس کیومر کو مسلمانوں کے پائے تخت میں پہنچا دیا جائے اس کے سفرات کھانے کھل جائیں یہ کام شروع تھا طفان اکسا یہ جو فلسطین کے اندر سے ایک زمانہ تھا اسرائیل باہر لڑتا تھا آپ جان کے اسرائیل کے اندر چلی گئی ہے کمزور ہے ویسے بھی اسرائیل کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا اگر کوئی اسرائیل کے جہوراتی پڑھ لے پتہ چلے گا اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے غبارہ ہے جس کی نہ ڈیٹھ ہے نہ جس کی کوئی بیک ہے لہٰذا یہ حملہ جب ہوا اس کی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں رابرِ عزیزِ انقلاب حضرتِ آغا نے کیا کہا افضہ اللہ آیت اللہ لزمہ علی امام الخامن ای افضہ اللہ نے کیا کہا انہوں نے کہا چند باتیں کی ہیں ایک بات یہ کی ہے فلسطینی عوام کے بارے میں ان ماں بینوں بیٹیوں بچوں کے بارے میں کہا یہ مظلوم ہیں کوئی شک نہیں ہیں لیکن خالی نے مظلوم نہ کہو یہ صابر ہیں اور بہت بڑے صابر ہیں دیکھے ہوئے ہیں اور یہ مقدر اور طاقت میں ہیں اسرائیل بمباری کر کے کرنے کے باوجود بھی ان کے ارادوں کو نہیں توڑ سکا ان کی حمد کو نہیں توڑ سکا ان کی حسنوں کو نہیں توڑ سکا کئی ہزار ٹین بارود پھین کر بھی اسرائیل ان کی حمد کو نہیں توڑ سکا خارگیا اسرائیل یہ مقدر ہیں یہ طاقتور ہیں دوسرا کیا کہا طوفان اکسا سے اسپریشن سے اسرائیل پر جو وار ہوا ہے یہ ناقابل تلافی ہے یہ جو گیرہ زخم لگا ہے یہ جان لیوہ ہے اسرائیل کبھی بھی اس زخم کو مندمل نہیں کر سکتا نہیں سالم اور زندہ باقی رہ سکتا ناقابل ایک ترمیم ہے یہ جو وار ہوا ہے اسرائیل کے اوپر اور سب کو پتا جل گیا نشانیہ نہ قابل ترمیم ہونے کی فارٹی ایٹھ آور سکھ ان کو پتہ ہی تھا کیا کرنا ہے ان کی انٹریجس کا فیلئر ان کی سیکیورٹی کا فیلئر ان کے ڈیفنس کا فیلئر ان کا پرنیکل فیلئر ہر حوالے سے وہ شکست کھا گئے لہٰذا کس کو آنا پڑا مجھے چھپا ہوا شیطان تھا وہ سب نے آیا ہے امریکہ ان کا جیسے بہت مفید کتاب تھا جناب سفیر موطل جمہوری سلامی ایران کا درست ترجمہ اگر صحیح طرح توجہ سے کیا جاتا تو بہت اپدست تھا لیکن دہرحال ماشاءاللہ سینٹ کام کا جو جرمل ہے وہ وہاں بیٹھا ہویا آکھ اسرائیل میں وہ کمانڈ کر رہا ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ آگے اسرائیل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ شدید زخمیوں کے گر جائے کسی بار سے اب کوئی ایسے کو کھڑا ہو جاؤ وہ کھڑا نہ ہو سکے زبینیسی کھڑا کیا جائے امریکن آئے ہیں یورپین آئے ہیں بریٹش آئے ہیں فرنچ آئے ہیں جرمن آئے ہیں انہیں حسنہ دینے کے لیے کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اسے لے کے لیے میں بچوں کو مار رہے ہیں معصوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے بانی نے کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے یہاں جو بھی اسرائیل کو دو حکومتی منصوبے کی بناء پر تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے وہ قائد آزم کے پاکستان کا پاکستان کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ کوئی اسرائیلی کس بیٹھی ہے یہاں پر وہ شیطان کا کس بیٹھی ہے یہاں پر آپ اسے جائز رہے ہیں رہست کہتے ہو یا قائد آزم غلط ہے یا تم غلط ہو یقیناً تم غلط ہو لہٰذا فلسطینیوں کی بات کرو تو جو فلسطینی کہتے ہو بات کرو اگر ہم کشمیر کے مظلموں کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی نہ ٹھونسے ان کے اوپر جو کشمیریوں کا مطالبہ ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے نہ کہ ہم اپنے مطالبے بنا کے ٹھونسے ہم کی زبانوں پر دوستو بس حیلم کرتا ہوں یہ بار ناقابل ترمیم ہے اسرائیل اس سے اب سالم ہو کر صحیح سلام ہو کر بہر ہی نکلے گا آ رہے ہیں بہر سے آ رہے ہیں امریکن جہاز آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں کیا کر لوگے بھئے تم رات میں نے جب خبریں پڑھی کہ انہوں نے ٹیک شروع کیا اگزا کے اندر گسنے کا تو کس طرح سے ریزسٹنس نہیں مارا ہے ان کو انہوں نے بلیک آٹ کیا انٹرنیٹ بند کیا ہر رابطے کا سلسلہ توڑ ڈالا تاکہ ہم حملہ کریں اور جب حملہ شروع کیا تو شکست کہا کہ رسوہ کے باہر میں کہا یہ ہمارا وہ والا حملہ یہ جو ہم کرنا چاہتے ہم تئیس دن سے دیکھ رہے ہیں مقاوت بہت تاقت بار ہے ریزسٹنس بہت تاقت بار ہے یمن سے اسرائیل پر بلائل ہو رہے ہیں یمن سے عراق کے اندر امریکیوں کو سکون نہیں ہے شام کے اندر امریکیوں پر حملے ہو رہے ہیں اس وقت ریزسٹنس اور مقاوت ساری مل کر لگ رہی ہیں ان سے اور بہت توقع اللہ کے پر ہے ہماری کچھ جمعیداریاں ہیں وہ نہیں ہرنے والے وہ کبھی بھی نہیں ہریں گے کبھی بھی نہیں ہریں گے جو غلیلوں سے شروع ہوئے تھے آج اسرائیل کے اندر گس کر مقبوضہ فلسین کے اندر گس کر چالیس چالیس کلومیٹر گس کر مارا انہوں نے ان کو ان کے جنرل دیکھا یہ پھرے سوئے کبرت سے اٹھا کے لے گئے ہیں امام خمینی کندس سروں نے کہا ملت ہی کے اثارت دارت شہادت دارت اثارت نہ دارت جو لوگ جذبہ شہادت رکھتے ہیں وہ کبھی غلوم نہیں بتھائی جا سکتے وہ کبھی ساتھ نہیں جگایا کرتے وہ شہادت سے عشق کرتے ہیں وہ شہید قاسم سلمانی کے تربیر صدا ہے آپ وہ خط پڑے جو شہید قاسم سلمانی نے آج سے چیل سال پہلے قسام برگیڑ کے سربراہ مجاہد ایک عظیم مجاہد محمد الزیف ابو خالد کے نام لکھا تھا جب کہا گیا تھا جی کہ ان سے اسلام لے گئے اس مقاومت انہیں اسرہ لے لینے کیا لکھا تھا وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے جو آپ کے اسرہ لینے کی بات کریں گے تم وہ لوگ ہو بہرحال یہ اس کے تربیر صدا ہے آج پہلے وہ جد تھے تو خود غیرہ جاتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جدہ میں جا کر جمہوری اسرامی ایران اور امام خمین ایک کچھ سروں میں انقلاب سے پہلے جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا اس وقت سے عراج کرنا شروع کی اور جب انقلاب آیا تو اسرائیل کا سفرد خانہ ختم کر کے یاسر حرفات کے والے کیا وہ سفرد خانہ اور وہ بلنن فلسطین کے حوالے سے کہ آپ اپنا سفرد خانہ کیاں بنا لو آج آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کو بھی دیکھیں ہماری گزارش یہ ہے جو گمران اور کہ اللہ اسرائیل کو کوئی گولی دے سکتے فلسطینیوں کو اسرائیل کو مارنے کے لئے گولی ہے ابھی دیکھیں پانی نہیں دے رہے کھانا پینا نہیں دے رہے کیونکہ اسرائیلی جانس نہیں دے رہا لیکن اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا اور کھڑا ہونا حقیقت میں یہ اللہ کا محبوب عمل ہے اللہ پسند کرتا ہے میں نے چند دن پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے اللہ کو محبوب نہیں ہے اونچی آواز میں بلا بلا کہنا کسی کو مگر مظلوم اگر مظلوم ظالم کے مقابلے میں نکلے گا فریاد بلند کرے گا اس کو رسلا کرے گا مرد آباد امریکہ کہے گا مرد آباد اسرائیل کرے گا مرد آباد ظلم اور تعود کہے گا یہ اللہ کا محبوب پھے گا خدا کو پسند ہے یہ یہ کام ہے ہم نے پاکستان کے اندر بیداری کو شعور کو آگئی کو بڑھانا ہے ابھی سلسلہ شروع ہے یہ جنگ رکھی نہیں ہے اور انشاءاللہ رابر نے یہ بھی کہا عجیب جملے کے سارے جیسے کہہ رہے تھے نا سفیر صاحب جو بھی محبوبین رابر نے کہا وہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ فیوچر آئندہ مستقبل فلسطینیوں کا ہے اسرائیلیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ مٹ جائیں گے ہر وہ چیز جس کی احساس اور بنیاد ظلم پر رکھی جاتی ہے وہ ڈھے جاتی ہے وہ نہیں رکھ سکتے سکتی باقی لہٰذا ہماری ذمہ داری کیا ہے آخری جملہ کہ بہت چال چیزیں لکھی ہوں تھی میں نے ہم جیسے کال بھی مدارہ یہاں پر امریکن سکولت خانے کے باہر اور آج پتا جلا کہ وہ ان کے ہمیشے میں اکھیڑ دیئے گئے ہمارے بھائیوں کی جوا سلامی کے دوستوں کے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بھئی آپ عجیب لوگو مظہرہ بھی نہیں کرنے دیتے ظلم کے خلاف جو اللہ نے کہا ہے خدا نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے دین نے کہا ہے رسول نے کہا ہے انسانیت کہتی ہے امریکہ میں مظہرہ ہو رہے ہیں یورم میں مظہرہ ہو رہے ہیں امریکہ بیسیس کے بعد آپ اتنے زیادہ شاہ سے شاہ کے شاہ سے زیادہ وفادار ہو شرم آنی چاہیے لوگوں کو مظہرہ کرنے تو ان کا حق ہے بنیادی حق ہے آئینی دستوری قرآنی دینی حق ہے ان کا خدا کی لانت ان پر جو ظلم کے خلاف بولنے والی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا قرآن میں اسے کہ دین یہ کہ دین دین کا اسلام کا ہی مفہوم اور مضمون ہے خدا نے کیا کہا خدا نے ظالموں پر قرآن میں لنکی نارت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لانت ہے قرآن کہہ رہا ہے لہٰذا ہمیں ہم بارہ نومبر کو بھی کل بھی ہماری خاران ہماری بیٹیاں ہماری بہینیں ہماری مائیں انشاءاللہ بڑی تعداد میں نکلیں گے ہونا یہ چاہیے پاکستان میں ٹویڈ یونینز کو اعلان کرنا چاہیے دروں سے دارنے کرنے کا ایک دن سارے کٹھا دکھ لیں وہ خلا کی انجمنوں کو تنظیموں کو سیڈنٹس کی تنظیموں کو انجمنوں کو سکولوں کو کالجوں کو ٹیچرز کو مزدوروں کو کسانوں کو بچوں کو بڑوں کو پریبری سکول کے بچوں کو سب کو گھروں سے باہرنے کرنا چاہیے ایک دن پاکستان میں پورے پاکستان میں ظلم کے خلاف فلسطینیوں کی حنایت میں اور عالمِ کفر کے خلاف باہرنے کرنا چاہیے سارا عالمِ کفر کٹھا ہے یہ کوئی محذب نہیں ہے کوئی متبدن نہیں ہے کوئی کلچر نہیں ہے یہ کاتل ہے کاتل امریکہ کا چہرہ دیکھ رہا تو غذا میں دیکھو اسرائیل کا چہرہ دیکھ رہا تو غذا میں دیکھو برطانیوں کو دیکھ رہا تو غذا میں دیکھو جرمنی کو فراس کو ان سب مکاروں کے چہروں کو دیکھنا ہے حقیقت میں دیکھو آپ لبنان میں غذا میں دیکھو فلسطین میں دیکھو یہ درندے ہیں یہ بیڑی ہیں شاید بیڑیوں کو بھی شرمائل کے اوپر یہ مس شدہ لوگ ہیں یہ مس شدہ تحضیب و تمدن ہے جو مارے سامنے رکھا جاتا ہے جس کا اندر ترائی گھنونا ہے اندر اس کا اندر انتہائی بیانک ہے لہٰذا ہم نے نکلنا ہے بھائی ہم نے نکلنا ہے نکلنا ہے باہر مظلموں کے لئے نکلنا ہے سب نے نکلنا ہے گلی گلی جانا ہے پیغان دینا ہے سب کو ہم نے پیچھے جیٹھنا ہے بارہ نومبر کو بارہ نومبر کو دو بگے ہم اسلام آباد میں پھر مضابع کریں یہ بڑا اس میں سب کو آنا ہے ہم سب کو دعوت دیں گے اور ہمارا مارچ بھی امریکن امیسی کی طرف ہوگا میرا سلام کرچی کے دوستوں پر جنہوں نے عظیم مضاہرہ کیا امریکن کونسلیٹ کی طرف کے لاہور میں انشاءاللہ امریکن کونسلیٹ کی طرف جائیں گے یہ شیطان کا عددہ ہے یہ شیطان کا گھوصلہ ہے یہ کچھ امریکن کھانے نہیں ہے لہذا پلسطینی کے کاتلوں کا مرکز آئیے بچوں کے کاتلوں کا مرکز آئیے ہم اس کی طرف نکلیں گے بارہ نومبر کو برپور جاری سے نکلیں گے کالا ہمارے بھائی جواد اسلامی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں ان کی بھی حمایت کرتے ہیں اور بارہ کو ہم نکلیں گے اسلامباد میں لاہور میں بھی اس کے بعد نکلیں گے پورا پاکستان جیسے نکل بھی رہے پہلے سے بھی عرض نے کر رہے ہیں انشاءاللہ لذیر تو ہمارا وعدہ کب ہے بارہ نومبر کو ہے اور ہم نے حضرت آغا نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیلیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے جو ملک نرملیلیشن کے نام پر ان سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی مو اپنے پر اپنے اوپر کالک ملنا چاہتے تھے وہ بچائے اپنے آپ کو مزید اپنے چیر ایک داگدار نہ کریں اور انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدے ہیں کہ آخری فتح ان مظلوموں کی ہے جو میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم ثابت قدم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں وقت ملے موقع ملے غا ملے واللہ بخدا ایک دن بھی گھر میں رہنا حرار سمجھتے ہیں گناہ سمجھ دیں اور اگر جیسے ایک دوست جانگرہ سے راستہ کھل جائیں آپ دیکھ رہے ہیں خدا جب لوگ چلیں گے اس رہنیوں کے اسے ٹوٹے گے تو پہلے ہمت آ رہے ہیں اب اسے آگے بساکھیاں امریکہ کی سفرانس کی برطالیاں کی جرمی کی بساکھیاں بھی جاری ہیں یہ بساکھیوں پر بھی چلنے کے قابل نہیں رہے یہ ختم ہوگے رہے گا اور اس کا خاتمہ ہم دیکھیں گے ہم امریکہ کا بھی خاتمہ دیکھیں گے امریکہ کا بھی کھوٹلوں دیکھیں گے اس شیطان کے گھر کو ہم مومنین اور مقاومین کے قیرہ غزب کی آگ میں بسن ہوتا ہوتا دیکھتے ہیں چلتا ہوتا دیکھیں گے تباہ ہوتا ہوتا دیکھیں گے یہ ہمارے رابر نے کہا ہے انشاءاللہ خداون مطال کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے زخموں پر مرم رکھیں ان کی استقامت اور حوصلے کو مزید بڑھائیں اور ان کے دشمنوں کو پوری دنیا میں رسوات تر کریں اور انشاءاللہ ان کی پتہ اور نصد اور پتہ مبین اتا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ